السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پانی پرویش کراتے ہیں تاکہ اسے اچھے ڈھنگ سے دھویں اس پرکار سے اور ایسا ہم تین بار کرتے ہیں تتہہ ایسا کرنے کو کلی کرنا کہا جاتا ہے اور کچھ پانی کو ہم اپنی ناک میں ڈالتے ہیں تاکہ اسے باہر نکالے اور ایسا ہم تین بار کرتے ہیں تتہہ ایسا کرنے کو ناک میں پانی ڈالنا تتہہ اسے جھارنا کہتے ہیں پھر ہم اپنے سمپرن مک کو تین بار دھوتے ہیں اس پرکار سے تتھا ایسا کرتے سوے انیوارج ہے کہ پانی سے ہم اپنے پورے چہرے کو دھویں داہینے کان سے بائیں کان تک تتھا پیشانی کے اوپری بھاگ سے چڑڈی کے نچھلے حصے تک جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پششات ہم اپنے ہاتھوں کو انگلیوں کے آرمد سے لے کر کوہنی تک تین بار دھوتے ہیں اس پرکار سے پہلے ہم داہینے ہاتھ کو دھوتے ہیں تت پششات بائیں ہاتھ کو اس کے بعد ہم اپنے پورے سر کا ایک بار مسح کرتے ہیں اس کا آرمد ہم سر کے اگلے ہی سر سے کرتے ہیں اور اسے پیچھے لے جاتے ہیں پھر پیچھے سے آگے لے آتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ابھی سمبھو ہے کہ آپ اسے ایک بار ہی کیول آگے سے پیچھے لے جاتے ہوئے مسح کریں یعنی بال گھنے ہو تو اس کے بعد اسی پانی سے جس سے ہم نے سر کا مسح کیا تھا ایک ہی بار کانوں کے اندرونی بھاگ اون باری بھاگ کا ایک ساتھ مس کرتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے پاؤں کو ٹخلوں تک تین بار اچھے دھنگ سے دھوتے ہیں پہلے داہینے پاؤں کو دھوتے ہیں پھر بائے پاؤں کو